پیڑی روچ بڑیا اگر قرآن بھی حکومت قیم نہیں ہوں جیسے میری نماز روزہ سب بے قارہ ہزیں ایک دنیاوی تندہ کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب دیلی علماریاں جب بندیا اور بندیاں دے پڑھائے حکوم جلے دنیا چل رہے ہیں ایک غیرت اور جوش اگر اسلام سادس نہیں پیدا کر دا کہ عیسانیاں دا مذہب ہے بودھان دا مذہب ہے کہ پوجہ پاٹ کری جاؤں تو بس کی اسلام نہ لیدا کوئی تعلق اسلام جسے قرآن لے کے آئے وہ دے نال تلوار لے کے آئے وہاں میں نہیں کہنو بڑھ دی ظلم مٹھو دی بے الکل بے گزان دا خون اللہ دے رسول نے ٹکیا اے چھوٹ بول دے موسلمانہ میں بڑھ دا پھر دا مسلمان دی تلوار مظلومہ دی ہمیں جلی وہاں میں عیسائی سے ظلم ہوئے ہندو سے اسی ظلم رکنا کرما نہیں پڑھو نا کرما گلے گی مرضی پڑھنا چاہوں تھا جانا جانا جاوے نہیں جانا چاہوں نا چاہے رے آپ من کے روے گر جانج روے اپنی بات نہ کرے دین ساڑھا ویکھے جنگا لگے من لے اس جو غربے جو بغیر دینا غربہ اسلام ورہ اسلام نہ کاؤ بھائی یہ کڑے دین بھی کیلتوی سمجھاؤ دے ایک کسے کافر دا دین ہو سکتا اسلام نہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے یہاں دے سانو دو قرآن چاہیتا گڑا آکھے در روس آجا کے کتنا سلام کرنا امریکہ پائے اسلام درانا یہ ہے نہیں یہ قبول کرنا عیسائی ہو جاؤ بود ہو جاؤ درویش بن کے رو اسلام دران دین چاہے اللہ اللہ یہ اپنی حکومت بنا کہ نہیں بنی تو سو حجرت کرنا وہ فریب خورتا شاہی کہ پلا ہو کر جمسوں میں بعد دے پچے نور جا کے گر جانج اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں زندگی ہے میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے براد کا اعلان کرتا میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا ان کو میں تو شریعت کو اپنے ملک میں ناظر نہیں کرتا میرے یہ حکمران نہیں ہیں میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دنے سمین پر تیرا تیرے رسول کا دھنڈا لہرانا تیئے تیرا نظام داری ہونا تیئے وہ ایک چپا پر زمین پھر دزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں متخلط ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بیداثر مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی امانوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا اگر میرے دل میں بھی آئے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران تھا اللہ کی کرول لانا تو مجھے یہ نہیں ہمارے حکمران ہمارا حکمران ہوئی ہوگا جلاللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابقے عمل کرے گا اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خات لکھا تو ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد یہ یوسف لکھتا ہے پتہ تو جب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خاتف پڑے جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چلے امام نے اپنے خطبے میں لکھا کہ لوگوں ایک یہ سوڑی بات ہے نہ میں اپنے نانا کی گھٹی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے امام مسلمانوں کا سر پراسر وہ سکتا ہے جلاللہ کی کتاب پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگیلی خدا رسول کی مرضی کے مطابق مل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں اور جھنگرا تو یہ تھا میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خدا ساتھ میں دل کی طے سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں وہ ہندویزم ہو سکتا ہے برزیزم ہو سکتا ہے عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کیے لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ تلوار اس کے قبضہ میں ہو تلوار جو ہے قرآن کی ملد کرے قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے موسیقی